اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کے مالک ذات صرف اللہ رب العالمین اے ہمارے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف مہت جائے تو ساری کائنات کے لوگ مل کر بھی اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے ہیں اور اللہ پر کوئی نعام نازل کرنا چاہے تو سارے مل کر بھی نہیں چھین سکتے قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں عبراہیم علیہ السلام کی مثال ہے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے بہت ساری مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا اور اگر کسی سے چھیننا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ اس کو دے کر کے بھی اس کو مالدار نہیں کر سکتے اسی طرح سے توہم پرستی کسی کے ساتھ ہم گئے ہمارا کوئی کام بگڑ گیا تو ہم نے اس کو منحوس کہہ دیا کہ یہ آدمی منحوس ہے اس کے ساتھ نہیں جائیں گے یا بلی نے راستہ کار دیا تو ہم نے سفر بند کر دیا ہم نے کہا کہ ہم اب راستہ نہیں چلیں گے آگے ہم سفر نہیں کریں گے یا ہم کسی کام کے لئے باہر نکلے کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہم نے وہاں سے سفر ملتوی کر دیا اور کہا کہ ہمارا کام اب بگڑ جائے گا یا کسی دن ہم نے کوئی کام شروع کیا اور ہمارا کام مکمل نہیں ہوا تو ہم نے کہہ دیا معلوم نہیں کس کا چہرہ صبح صبح دیکھا تھا کس کا چہرہ دیکھا تھا تو یہ توہم پرستی بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں لے کر پریشان ہو جاتے ہیں کوئی کام بگڑ جاتا ہے اسی کو لے کر رو رہے ہیں چلنا رہے ہیں ایسا کیا تو ایسا ہو گیا جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بھی تکلیف پریشانی تم کو لاحق ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تکلیف آنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھاتا ہو گیا جو ہو گیا اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں تھا لیکن آج ہم ان باتوں کو لے کر کے اپنی زندگی برباد کرتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ایسا نہ کرتے تو ایسا ہوتا تو یہ عقیدے کے اندر مشابہت یہی ہے کہ آدمی توحید کے عقیدے کو چھوڑ دے اور تو وہم پرستی کے اندر پر جائے موسیقی